جی بنامے پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو در پیش چیلنجز پر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب نظیر آمن چوہان صاحب میمبر پنجاب اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ممتاز کاروباری شخصیت اور سیاستدان ہیں بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح کا سینیریو بنا ہوا ہے اس وقت احتساب کے حوالے سے کہ نظیر چوہان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل عزاد عدالتیں چاہتے ہیں اور عدالتیں عزاد ہی ایکٹ کر رہی ہیں تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس طرح جو عدلیہ جو اقدامات کر رہی ہے جو نیب کر رہی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا وہ پرپس وہ مقصد وہ گول اچیو ہو پائے گا جس کا وعدہ کیا تھا کہ کرپ لوگوں کے ساتھ سے لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کا تو اس حوالے سے نظیر صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے نظیر صاحب یہ پورا ہو پائے گی آپ کی ویش خواہش بلکل جی میں سمجھتا ہوں کیوں نہیں ہوگی اللہ کے فضو کرم سے جب آپ کے پاس اس لئے ایک نیت ہے آپ کوئی بھی کام جب کریں اگر ہم سب کی یہ نیت ہے اس ملک کو بدلنا ہے اس ملک کو ترقی طرف لے کے جانا ہے اب بہت ہو چکے اس ملک کے ساتھ تو میرا ایمان اک اللہ کی فضل و کرن اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ پوری قوم بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو رہی جہاں تک آپ کو کئی دفعہ کئی دفعہ بارہا یہ دعا ہر جگہ یاد بھی کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی رضی اللہ کا قول ہے کہ وہ قومیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے جہاں پر انصاف دو ہوں ایک انصاف غریب کے لیے ہو اور ایک انصاف غریب امیر کے لیے ہو تو سب سے پہلے کروسی بوری فیصلہ کری ہے ہم نے کہ دو نہیں ایک پاکستان یہ نعرہ ہم نے اسی لیے دیا تھا کہ اس میں تعلیم کا سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے عدالتوں کا نظام ایک جیسا لے کے آنا ہے اب دیکھیں کئی سالوں سے آپ کے سامنے ہیں ملک پر جو عدالتی نظام کس طرف جا رہا ہے وہ اس طرح تعلیم بھی آپ کے سامنے ہیں روزگارہ آپ کے سامنے ہیں صحت آپ کے سامنے ہیں ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں چیلیجنز بے شمار ہیں لیکن لحمدر بھی تو سٹارڈ کیا ہے انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے زیرو سس ملک کو دوبارہ شروع کیا ہے جو نیا پاکستان کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا عمران خان صاحب نے جس قوم کو بتایا تھا کہ ہم نے نیا پاکستان بنیا ہے وہ نیا پاکستان کیا تھا کہ اس کے تمام ادارے جو بالکل زیرو جن کی پرفارمنس تھی آج ان کو دوبارہ ون سے شروع کر رہے ہیں وہی لوگ پھر وہی پوچھتے ہیں نا کہ نیب نے جن لوگوں کو پکڑا ظاہر ہے ان پہ کرپشن کے مقدمات ہیں وہ جس جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے اگر ان کو پکڑ کے دو دو تین دن مہینے رکھنا ہے پھر عدالتوں سے ان کو کسی کی زمانہ تو ہو جانی ہے کسی نے کی سزا موطل ہو جانی ہے کسی کا کچھ ہو جانا ہے تو پھر یہ خواب جو آپ کا اور میرا اور آہم لوگوں کا صحابہ یہ کیسے پورا ہوگا یہ دیکھیں بہت بڑی نصف ٹھیک آپ نے کہیے ہمارا ایز ایک گورنمنٹ ایک رول ہے جتنا ہم رول ادا کریں گے باقی اداروں نے اپنے رول ادا کرنے ہیں فیصلہ آپ قوم دیکھ رہی ہے فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم چور کو پکڑیں پکڑ کے ان اداروں کے حوالے کریں جنہوں نے ملک میں انصاف دینا ہے اور اگر وہ ادارے وہاں سے انصاف ٹھیک نہیں دے پارے تو بھی یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے ہم ڈیٹ آنسٹی کے ساتھ عمران خان کا جو ویجن تھا عمران پاک وزیر ادار پاکستان کا چاہے وہ ایم پی اے ہے ایم این اے ہے منیسٹر ہے چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے چاہے وہ وزیر اعظم ہے کوئی بھی اس اتصاب کے عمل سے باہر نہیں ہے اب باری میں سمجھتا ہوں بہت جد بیرو کی شروع ہونے والی ہے نبیر صاحب یہ عام آدمی کو سمجھائیں آپ سیاست دانا عام آدمی کے ساتھ باستہ رہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو عوام نے تو فیصلہ کر دیا عوام نے عدلیہ کا انتخاب تو نہیں کرنا تھا عوام نے تو حکومت کا انتخاب کرنا تھا نہ عوام نے نیب کا انتخاب کرنا تھا ڈریکلی وہ سارے تو اب حکومت نے کرنے اگر عدالتی کو اصلاحات لانی ہے تو حکومت نے لانی ہے اگر ایڈیوکیشن ریفارمز لانی ہے تو حکومت نے لانی ہے عوام نے تو فیصلہ دے دی ہے آپ کو دیکھیں بے شک عوام نے فیصلہ دے دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری قوم کی گرومنگ کی ضرورت ہے ہم ان کو پسے پردہ جو حقائق ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں ابھی فور ایگزمپل میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کل برسو ہماری وزیراعظم پاکستان سے بھی جو لوگوں کو وینس بتائیں کہ جو پہلے معاملات تھے جو گورمنٹ چھوڑ کے گئی فور ایگزمپل ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہیلتھ کا اس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کیا وہ یہ لوگ کرتے تھے آج چتنی یہ انہوں نے مہنگائی اور کہا میڈیسن مہنگی ہو گئی یہ کیوں ہوئی پیچھے کیا تھا اور اب کیا وجہ آئی جب تک یہ لوگوں کو ہم نہیں ایڈیوکیٹ کریں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک میڈیا پر پرسیکشن چلتی ہے بس گورمنٹ نے یہ کر دیا گورمنٹ نے وہ کر دیا جو بیک پہ گند تھا جو بیک پہ جو ساری چیزیں خراب تھی جب ان چیزوں کو سارے قوم کے سامنے نہیں لائیں گے تو پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے میں سانی ہوگی کہ یہ یہ کر رہے تھے انہوں نے اس کے لئے بہتری کی ہے تو لہٰذا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے چیزیں آئیسہ احساس انشاءاللہ میرا ایمان ہے جو مرضی کو کر لیں اس ملک نے بدلنا ہے اس قوم نے بدلنا ہے یہ فیصلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ریاست مدینہ میں ہم نے نام دے دیا کرنا میرے رب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ اس وقت ملک تو بنا تھا جب قائد عظم محمد علی جناہ تھے آج عمران خان ہے اس نے ایک نام دے دیا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے اب یہ کب بن پاتی ہے ہم نے آج انیشیٹیو لے لیا ہے ہم اس طرح چل پڑے ہیں کہ اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے ریاست مدینہ کے طرح لے کے جانا ہے آپ ایک دھم سے کہیں گے آپ کہ بس صبح اٹھے صبح شام کو سوئے صبح اٹھے اور ریاست مدینہ بنی ہو نہیں یار ایسے ممکن نہیں ہے ہم نے اس کی ایک پودہ ایک بیج لگا دیا ہے اب ہم نے آئیسہ آئیسہ اپنی قوم کو ہم سب نے مل کے اپنے اپنے تائیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور آئیسہ ایسے اس ملک سے اندر دین اور قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں احکامات فرمائے ہم اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی منزل کی با منزل کی تیج کرتے جائیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ جس سب کچھ ٹھیک ہے وہ ممکن نہیں ہے نہ سب کچھ ٹھیک ابھی ہے ابھی بے شک چیلنجز ہیں اور ہم اس کے بالکل قوم میں ہمارا ملک ہے ہم لڑنے کے لیے مرنے کے لیے اس ملک کی ایک ایک سانس ہمارے اس ملک کے لیے اور انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک کو صحیح ڈگر پہ نہ ڈال سکیں جو پچھلے حکومتوں نے کیا وقت تھوڑا گزرنے دیں بے شک دوست ہیں ہر بندہ اپنی رائے رکھتا ہے دیکھیں جی سپورٹ کہتا ہے جی فلان چیز ٹی وی پہ دیکھے گا کہا جی فلان چیز ایسے ہو گئی اب ٹی بھی بے جو دیکھ رہے تھو اس کی بیکپنڈ بھی دیکھو کہ کہ ایسے ہتھیاب ہی گیا نہیں تھا یعنی کہ ایک جو توفان اقدم سے ہاتا ہے اس کی دیکھیں سب سے بڑی بار اس وقت میڈیا وار بھی ہے سوشل میڈیا آپ کا ہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہے آپ کا الیکٹونک میڈیا ہے تو جو قومیں سمجھدار ہیں تھوڑی دیر بعد آج سا آج سا لوگوں کو نیلسز کرنا شروع ہو جاتے ہیں گیر یہ بندہ یہی بتا رہا ہے لیکن جب حقیقت یہ ہے کرتے کرتے آج سا صاحب لوگوں کا چیرے جو ہیں وہ بھی نکام ہونے شروع ہو جائیں گے چاہے وہ میں کیوں نہیں ہوں آپ کے چینل میں بیٹھا میں کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ جی میں یہ کرنا جا رہا ہوں اور اگر میرے کولوگ فیل میں تضاد ہے تو یہ بہت جل چھپا نہیں رہے گا اب قوم کو پتہ ہے عوام بہت شعور ہے کہ جو بات یہ کل کہتے تھے آج کر بھی رہے گا نہیں ایک طرف کہتے تھے کہ ہم آپ کو یاد ہوگا ماضی میں حکمران کہ ہم ان کو لاہور کی باٹی گیٹ کی سڑکوں میں گسیٹیں گے اب لوگوں نے دیکھ لیا ہوں کدھر گسیٹ رہے ہیں تو یہ قوم اب بہت شعور قوم گلے لگا گی گسیٹ رہے ہیں اب وہ گلے بھی لگاتے ہیں خود بھی اپنا ہم گسیٹتے ساتھ وہ لوریا لے رہے ہیں دوسرے لفظوں میں تو مقصد کہنے کہ یہ قوم تو ادھری کھڑی ان کی روزگار ہیلتھ لیکن وہی بات کہ ہم ایک ترقی بزیر ملک تب بن ابھی ترقی بزیر سے بھی کام ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم ابھی چلے انہیں ڈریکشن ہی نے ہم نے طے کی کہ ہم نے جن جانا کس طرف ہے عجیب سے ہم بہاں میں مبتلا ہیں کوئی ہمیں کھینجتا ہم اس طرف چل جاتے کوئی کھینجتا ہم اس طرف چل جاتے وہ بھائی اپنی ڈریکشن تو کر لو سائیڈ کے ہم نے چلنا کس طرف ہے ادارے اس ملک کے اندر منی سٹیڈ بنی ہوئی ہیں آپ یقین کریں جس سیری میں میں بیٹھا ہوں اس سیری میں باہر جائیں گے نا تو ایک سٹینڈ نظر آئے گا آپ کو پارکنگ سٹینڈ اس کا ایک دادا بیٹھا ہوگا اس کے باہر جائیں گے تو ایک آپ کو ای ایسی نظر آئے گا جو اس کے اوپر اس کا دادا بیٹھا ہوگا اس کے بعد اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک فلان بدماش بھی بیٹھا ہے اس کے بعد آگے جائیں گے یعنی کہ ہر ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ ہر بندے نے اپنا پر ایک سٹیپ اپنی سٹیڈ بنائی ہوئی تو یہ کیا ہے یہ کیسا ملک لے کے ہم چل رہے ہیں اور بھائی یہاں کوئی قانون ہے کوئی سسٹم ایسا ہے کوئی جس کی implementations ہاری ہو یہاں میں مختلف پاکٹوں میں ہر بندے کا law ہے اور ہر بندہ پاکٹ وز اپنا چیئر میں نے چودری بناوا ہے تو جب تک ہم ایک یونی فارم ایک قوم ایک پاکستان کا سسٹم نہیں لے کے آئیں گے سسٹم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو بات میں کرنا چاہتا تھا آپ نے خودی چھیڑ دی یہ باہر نکلیں پارکنگ کائی صرف ایک چیز لے لیں ساری ساری آدھی آدھی سڑک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان پہ دادا ہے جیسے دادا ہے اور اس سے اوپر ایک دادا ہے آپ نے آتی ہی حکومت نے آتی تجاوزات کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی وہ چار دن بڑا زور شور رہا اس کے بعد وہ بھی ایسی وہ گم سم ہو گئی اور اسی طرح آپ کے اسی آفز کے باہر دیکھ لیں اور آگے دیکھ لیں کہ کتنے تجاوزات قائم ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے بیسے ایکشلی ابھی تک میں آپ کے پروگرام میں بڑا واضح بتا رہا ہوں سچ نیوز ہے تو سچ بات کر رہا ہوں پچھلے آٹھ مہینوں سے کوئی ڈپارٹمنٹ بھی کسی ادارے کو ہم نے ابھی تک چینج نہیں کیا اس کو اب یہ سمجھیں یہاں تو ہماری بدقسمتی ہے اور یا یہ سمجھیں کہ ابھی تک ہم لوگوں کو وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ یار سمل جاؤ صدر جاؤ ابھی تک کسی ادارے میں کوئی تبدیلی نہیں کیا یعنی کہ جس طرح سے جو ویجن دیکھیں بڑا کلر میسیج ہے اب وزیراعظم پاکستان عمران خان ہے ہم سب نے اس کو ووچ کرنا ہے ہم نے اس کی پولیسیوں کو لے کے چلنا ہم نے اس کی سوچ کو لے کے چلنا ہے پیچھے ماضی میں کیا ہو وہ آپ چھوڑ دیں تو وہ آپ کیسے چلیں گے جب آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ جو تجاوزات کی مہم ہے یہ بھی بیوروکریسی کے روائیے کی نظر ہو گئی ایسے ہی وہ اب آپ چاہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ تجاوزات انٹی تجاوزات مہم ہو لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریڈی والے کو پگڑ کے وہ ٹی وی والوں سامنے لے آتے ہیں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے کہ پلازے والے کو کوئی پوچھتا نہیں ریڈی والے کو مانا جا رہا ہے دیکھیں اس میں وہی میں نے گزارش کی ہے نا کہ ہر بندہ ایک مافیا بیٹھا یہاں پر ایک چھوٹے مافیا کو چھیڑتے ہیں تو بڑا اس کا پیچھے آجاتا ہے اس کے پچھے بڑا مافیا نکلے گا جو وہاں تک پیسے پچھا رہا تھا جو وہاں تک چیزیں کو لے کے جا رہا تھا لیکن اس سب سسٹم کے پیچھے بیوروکریسی انوالو ہے بڑے بڑے دو نمبر لوگ انوالو ہیں پولیٹیشنز انوالو ہیں اور مختلف قسم کے لوگ انوالو ہیں جو ایک چیز کے بچے میں چھیڑیں گے نا یار یہ عام بندہ نظر آئے گا کوئی ایک ٹیکہ لگا رہا ہے یار وہ چھوٹا سا دکان در بٹھا ہے لیکن اس کو جب پوچھیں گے نا بھی کس کو پیسے مچا رہے ہو کہ جی فلان مجھ سے صدر لے کے جاتا ہے فلان بندہ آگے فلان کو پچھاتا ہے فلان بندہ فلان واقعی اپنا ٹاؤن کا لے جاتا ہے فلان ٹاؤن سے بندہ فلان ڈی سیو کو پچھاتا ہے فلان ڈی سیو سے فلان دفتر میں فلان ماں دیکھے آتا ہوں یہ پوری چین چل رہی ہے تو جب تک اس چین کو تباہ نہیں کرنا ختم نہیں کرنا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا ہر بندہ اس ایک ٹھیکے سے ایک چیز سے پتہ نہیں کتنی جگہوں پر وہ پیسے لے کے جا رہا ہے کریں یہ کیسے بڑا لوگ ریسی تو مان نہیں رہی ہے آپ کی وہ تو آپ کے ساتھ بلکل کو آپ نے نہیں کری جاتا اگر میرے بس میں ہونا تو میں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے نا ایک دفعہ انسان کے انسان کے بچے بناوں ان کو اس کی وجہ کیونکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم آقا صلصد کے میں کسی سوچ کیتا ہے اس ملک میں آیا تھا میں نے کسی سوچ کیتا ہے یہ الیکشن لڑا تھا لیکن اگر وہ ہی گندگی وہ ہی سسٹم میں اگر ٹھیک ہوں آج جیسے مران خان صاحب کہتے ہیں وزیرات پاکستان کہتے ہیں جی ایک اوپر بندہ حکم نہ ٹھیک نہ ہو جائے نیچے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب شاید میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں اور شاید آج مری یہ بات آپ کی جو آپ نے فرمائی تھی اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا فیلنگ دیڈ آنی شروع ہوئی ہیں کہ نیچے والے تو بات ہی نہیں مان رہے ہماری تو ہم کس طرف جائیں خان صاحب جو آپ نے آرڈر پاس کیا تو اس کو اسی طرح سی ایمپلیمٹیشن ہو کے نیچے تک آنا چاہیے تھا نیچے والے وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں وقت کو گزار رہے ہیں بڑی تیزی سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور ہم نے جو وعدہ اپنی قوم سے کیا ہے ہم نے تو کہنا ہے ایمپلیمٹیشن بیروکریسی نکرانی ہے اب بیروکریسی کیا کرتی ہے ہنڈر پرسن اگر کام ہم نے کہا ہے تو اس میں سے ایٹی پرسنٹ کام اڑا دیتی ہے ٹونٹی پرسنٹ ویسے ہی فارد ٹھک 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 کل کر رہے ہیں فارم پر سو ہو رہا ہے بس دیکھتے ہیں فلان فلان چیز ہے فلان فلان چیز ہے اچھا نیریٹیو کیا بلد کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی خان صاحب جب سے آئے ہیں تو دیکھیں انٹی کریپشن کا کیس بن رہا ہے لوگوں پہ نیپ کیس بھارے ہم کیوں کام کریں کل ہم نے پکڑے جانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو چور لوگ تھے جو دو نمبر لوگ ہیں یہ وہ ہی کہتے ہیں میں نے کام نہیں کرنا تو جو لوگ ٹھیک ہیں جو اکورڈنٹو لوگ پہلے بھی کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں تو یہ جو دس پرسنٹ بیروکریٹس میں چور طبقہ بیٹا ہے یہ جو دو نمبر طبقہ بیٹا ہے یہ نائنٹی پرسنٹ پر ہیوی نہیں ہو سکتا یہ دس پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو اس ملک سے صفایہ کرنا پڑے گا ہم سب لوگ مل کے چاہے وہ پارٹیز ہیں چاہے وہ میں سمجھ تو نائنٹی پرسنٹ جو بیروکریٹس خود بیٹھے ہیں جو اس ملک کے لیے جنہیں بہت قربانی ہیں دین جو اس ملک کو لے کے چلے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو وہ چلا رہے ہیں تو یہ بیسکلی ایک دین کے ملک کو چلا رہے ہیں اس ان کے جو رتبے اور جو مرتبے ہیں وہ اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے لیکن یہ جو دس پرسنٹ لوگ ہیں ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو ان سب کو اوپن کرنا پڑے گا ان سب کو عوام کے سامنے ان لوگ سامنے ننگا کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ ہیں چند گندی مچھلیاں جنہوں نے سارے طلاب کو گندہ کیا ہے یہ ملک آپ یقین کر کے جانے میں آپ کو نیسا بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پانچوں کا نماز پڑھتے ہیں میرے ایڈوکریٹس میں چوبیس گھنڈے آت میں تسبیح ہے اور اللہ سے ڈلتے ہیں اور ایسے ایسے نیک فیملیوں سے ہیں کہ آپ یقین کر کے جانے کہ اپنے رزق حلال سے اپنے بچوں کو پڑھا کے کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں لیکن یہ جو دس پرسنٹ لوگ ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو تباہ کر دی ہے اور پورا سسٹم اپنے ہاتھوں میں رکھا اور یہ وہ اوپر والے لوگ ہیں ہائی جا کیا ہائی جا کیا دیکھیں جس طرح کا پہلے ان کو پلیٹ فرم دیا گیا تھا نا جی یہ سب طرف ایک جیسا ہی محوال ہے سب طرف اب آپ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں سندھ کی تو وہ کہتا ہے جی آہ کھپے کھپے لگائی ہوئے انہوں نے وہاں پہ پنجاب کی بات کریں جاگ پنجابی کنیرے لگا دیتے ہیں بلوچسٹ کہیں اور کی بات کریں یہ بیسیکری مائل ٹرینٹ سیکٹ بنایا گیا ہے کہ ان قوموں کو ہمیشہ سے توڑ کے رکھو اور یہ کس کس کے جنڈے پہ کام کر رہی ہیں آج کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سارا کچھ آرمی کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب آرمی ہیں میں بھی فوج ہوں میں سپائی ہوں پاکستان کا آپ بھی سپائی ہیں پاکستان کے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ کس کے جنڈے پہ کام کر رہا ہے کون انڈیا کے جنڈے پہ کام کر رہا ہے کون اسرائیل کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کون کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کس ملک کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے یہ ہمیں خوش اور توجہ رکھنی ہے یہ قوم نے جاگنا ہے اور وہ جو ایسی کالی بیڑے ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز میں ہیں چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں چاہے وہ کسی بیدار میں بیٹھی ہیں ان سب کو بھی اپنے اس ملک کے آگے ننگا کرنا ہے اور ان کو بتانا کہ اب بہت ہو چکی اس ملک کو آگے لے کے چلنے اچھا میڈیا کی بھی اگر بات کر لیں تو جب آپ اپوزیشن میں تھے اور لانگ مارچ ہو رہے تھے دھرنے ہو رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہی میڈیا تھا جس نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا نان سٹاپ آپ کی سپیچز دی اور آج بھی جو آپ جس طرح کا یہ ایک قسم کا ایجوکیٹ کر رہے ہیں قوم کو تو یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی یقینی طور پر میڈیا کا ٹول ہی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اور میڈیا ہی ہے تو میڈیا میں جو ٹیم آپ کی پریزنٹیشن دیتی ہے آپ کی گورنمنٹ کو پریزنٹ کر رہی ہے جو میڈیا میں ٹیم وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ آپ کا وہ ایجوکیشن کا جو میسج ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی جو خان صاحب کا وی ان ہے اور جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر عوام کو بھی اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر دیا جائے تو ایسے عوام بھی نہیں ہے کہ وہ پھر بھی زند کریں کہ نہیں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اچھے دیکھیں دو چیزے لیکن پھر بریک آ رہی ہے بریک لے لیں بریک کے بعد ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد نظیر چوہان صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے میرے ساتھ رہیے گا